بمبئی سے اطلاع مصول ہوئی ہے کہ دلیب کمار صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے ان کی طبیعت تشویش کیا بمبئی سے اطلاع مصول ہوئی ہے کہ دلیب کمار صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے ان کی طبیعت تشویشناک ہے اور سائرہ مانوں نے چہنے والوں سے دعا صحت کی اپیل کی ہے اور اس صورتحال میں بمبئی کے لیلہ وطی ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی زیر نگرانی گھر میں ہی جو پالی ہل جہاں دلیب کمار صاحب رہائش پذیر ہیں وہاں انتہائی نگداشت وارڈ قائم کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر دلیب صاحب کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی ہنگامی مومنٹ سے دلیب کمار صاحب کی طبیعت بگڑنے کی خبر جو ہے بولیوڈ الیٹس اور ان کے چاہنے والے جو جونئرز ہیں ان کے ساتھی ہیں ان میں پھیل گئی ہے بنا پر یہ سب لوگ سائرہ بانو صاحبہ اور دیگر جو ان کے احباب ہیں وہ آپس میں رابطے میں رہے کہ صرف اڑتالیس گھنٹے پہلے صرف اڑتالیس گھنٹے پہلے دلیب کمار صاحب کی نائنٹی ایٹھ سالگیرہ کا دن تھا جہاں سٹارز میگا سٹارز اور دلیب کمار صاحب کے فینز نے ان کی سالگیرہ کرونا ایسو پیز کے تحت منائی لیکن دلیب کمار صاحب اور سائرہ بانو نے اس دفعہ سالگیرہ کا کیک نہیں کاتا اس کی وجہ یہ بنی کے دلیب کمار صاحب کے دو بھائی دو چھوٹے بھائی جن میں احسن خان صاحب اور اسلم خان کرونا اور کووڈ نائنٹین پوزیٹیو ہونے پہ انہیں پہلے گھر پہ رکھا گیا پھر وہ لیلہ حسبتال میں داخل رہے جہاں وہ انتقال کر گئے تھے اس وجہ سے دلیب کمار صاحب اور سائرہ بانو نے ایک سالگیرہ کا کیک نہیں کاتا اور بدقسمتی دیکھئے کہ اس خبر کو دلیب صاحب کو نہیں بتایا گیا اس سے انہیں لاعلم رکھا گیا کیونکہ دلیب کمار صاحب کی پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہی چل رہی دلیب کمار صاحب انیس سو بائیس میں پشاور کے علاقہ قصہ خانی میں لالا محمد سرور خان ایک فروش کے تاجر تھے ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے دلیب کمار صاحب بارہ بہن بائی تھے اور ان میں دلیب صاحب کا نمبر چوتھا تھا اور دلیب صاحب اپنے والد کے ساتھ انیس سو چالیس میں پشاور سے پہلے پونہ شفٹ ہوئے اور پھر وہاں سے بمبئی میں منتقل ہوئے دلیب صاحب جب پونہ سے بمبئی منتقل ہوئے تو پھر برے سگیر کے سب سے بڑے اداکار کے طور پر دنیا کے سب سے بڑے فلم لگر میں آپ لنگر انداز ہوئے کمار صاحب کو پشاور سے بمبئی گئے اسی برس بیٹ گئے ہیں آپ انیس سو چالیس میں اپنے والد لالا غلام محمد سرور کے ساتھ انیس سو چالیس میں بمبئی گئے تھے اور ان عرسی برسوں میں ان بیتے برسوں میں آپ دو دفعہ پاکستان آئے ہیں پہلی دفعہ اپرل انیس سو اٹھاسی میں فاطمید فانڈیشن ایک خون کے کینسر میں تھیلسیمیا جو بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے اس کے فنڈ ریزنگ کے لیے آپ لاہور اور کراچی میں شو کرنے آئے تھے دوسری مرتبہ دلیب کمار صاحب انیس سو اٹھانوے میں پاکستان آئے نواز شریف یہ دور تھا دلیب کمار صاحب کو سب سے بڑا سیول ایوارڈ نشانہ امتیاز دیا گیا تھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دلیب کمار صاحب کی سوشل ایکٹیوٹی تو ایک عرصہ سے محدود ہی کر رکھی ہیں اور اب کچھ دنوں سے کرونا ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے دلیب کمار صاحب کو کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی سائرہ بانو صاحبہ نے ان کے مداہین خصوصا پاکستانیوں کے لیے درخواست کیا ہے کہ وہ دلیب کمار صاحب کی درازی عمر اور شہد کے لیے دعا کریں دلیب کمار صاحب کی